ہی اور فیرنگ نکیر انہیں ہیڈ پہ کیا ہے اور دوست میرے کو اور میری بیوی کو فائری انہوں نے سر پہ مارے ہیں اس نے آگے خود ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اٹیک کر کے بے تاشا گوڑیاں تھا دن گوڑیاں چلائی ہیں میری بیوی تھی میری دس سال کی بچی ہے جو موزانہ پر بچی ہے میرا دوست ہے اس کی بھی چار بچی ہیں اور دو بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے اور میری تین بچی ہیں اس نے میری عزت پہ آڈالا یہ ایک نصور ہے یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے جان سے مارنے کی دمکیاں دیتا ہے اس کا باپ بھی قتل ہوا ہے اس کا تایا بھی قتل ہوا ہے اس کے بائی بھی قتل ہوا ہے یہ شریف بنا ہو اس کی بہن ایک سال پہلے اسی گاؤں کا اکبر نامی شریف شریف میرے طرح اپنی زندگی کر رہا تھا بسر اس کو قتل کیا ہے ابھی بھی اس کا کیس چالا ٹرائل میں اس کی بیوی نے کیشور بیوی نے اپنی سونکن ماری ہے یہ جو انسا گرگر کی طرح رنگ بازا میری دوشبنی نہ میرا باپ قتل ہوا ہے نہ میرا بھائی قتل ہوا ہے نہ میرا دادا قتل ہوا ہے تو اپنی اسٹری دیکھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان عاطف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ جو گزشتہ رات لاہور میں ایک دلکھاش واقعہ ہو گا ہے جہاں پر ایک گھر کی ہستی بستی جو زندگی تھی بلکل اجر کے رہ گی اور وہ شخص میرے ساتھ موجود ہے جس کی اہلیہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے یہ دکھ تو ناقابل برداشت ہے پر زندگی کے لمحات ہیں ہر جو آیا ہے اس نے جانا ہے ان کا یہ کہنا تھا میرے ساتھ گسگو کرتے ہوئے کہ شاید میری جگہ میری جو اہلیہ ہے اس نے اپنی جان قربان کر دی اور میں اب اس کا غم تو پرداشت کروں گا لیکن میں رب سے یہی دعا کروں گا کہ میرے مخالفین ہیں ان کے بھی سکون کی نیت نہ آئے تو میرے ساتھ شفقت مرزا صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ دلکھ راش واقعہ کیسے پیش آیا اور ان کی فیلنگز کیا ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کروں گا ایف ای ایر میں جن کا نامزد ملزم ہے جن کا حقیقی معمو ہے اس نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کر کے وہ ہیرو بننے کی کوشش کی ہے جس بیان میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ عزیز ہے میں ان سے نانسافی نہیں کر سکتا تو میں پوچھتا ہوں کہ اتنی دشمنی چل رہی ہے آج تک یہ بیان جاری نہیں ہوا اچانک یہ بیان کیوں جاری کیا گیا اور اب ان کے تاثرات کیا ہے اور لاہور پر ان کے ساتھ کیسا تاون کر رہی ہے جی مرزا صاحب سلام علیکم نو ڈاؤٹ یہ آپ کا ایک بڑا لاؤس ہے تو اللہ تعالی آپ کو سبر دے اور جو آپ کی اہلی ہیں ان کو جرد عطا فرمائے تو یہ کیا واقعہ ہے کہ آپ تو معاملہ اس نے ایک ویڈیو جاری کر دیا آپ کے معمو نے یہ معاملہ یہ ہے کہ میری بیگم اور میری دس سالہ بچی اور میرا ایک دوست اور میں نے اس کو بیجا ہے شادی کے کسر ملیم شادی کے آر پر گئے ہیں ادھر سے وہ نکل کے آئے ہیں یہ تھانہ باٹا کے بالکل ساتھ اس نے دیدہ دنستہ خود اس نے آگے خود ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اٹیک کر کے بے تاشا گوڑیاں تھا دن گوڑیاں چلائی ہیں اور اس نے قنون اور لائن فورس کی دجییں بخیر ہیں اس نے اپنا کھلا جنگل کا راج کی ہے اس نے کوئی قنون کا کوئی اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں سے تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے تو یہ اس نے اپنا پورا ایک ظالمانہ اور بہی مانہ ایک واقعہ کی ہے وہ تو بڑا مسلمر نا اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے وہ بتایا نا مجھے اس نے ویڈیو بیان جاری کیا ہم نے بھی سنا ہے اس کا باہ بھی قتل ہوا ہے اس کا تایا بھی قتل ہوا ہے اس کے بھائی بھی قتل ہوا ہے یہ شریف بنا ہو اس کی بہن ایک سال پہلے اس ہی گاؤں کا اکبر نامی شریف شریف میرے طرح اپنی زندگی کر رہا تھا بس اس کو قتل کیا ہے ابھی بھی اس کا کیس چالا ٹرائل میں اس کی بیوی نے کیشور بی بیوی نے اپنی سونکن ماری ہے یہ جو انسا گرگر کی طرح رنگ باز تھا میری دوشبنی نہ میرا باپ قتل ہوئے نہ میرا بھائی قتل ہوئے نہ میرا دادا قتل ہوئے تو اپنی اسٹری دیکھ ڈی آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے سی سی پیو صاحب سے آئی جی صاحب سے اس کا ریکارڈ دکھا لیں کریمینل کا یہ گرگر کے طرح بدل رہا ہے اس کا ریکارڈ چیک کریں اس کے تین سو دو کے پرچے ہیں اس کے چار بھائی قتل ہوئے اس کا والد قتل ہوئے میرا نہیں ہوا میں ازادر بندہ ہوں ڈیرے در بندہ ہوں نمبردار ہوں اور میں اس کا بانجا ہوں یہ بہت زیادہ ایک ظالم اور جابر اور کھنڈا ہے اور اس کو اس کا کرمینل ریکارڈ چیک کر لیں ہر لسٹوں میں اس کا نام ہوتا ہے اس کے اوپر چار سو لینڈ مافی ہے یہ اس نے امور کشمیر کے اوپر ریکارڈ ہے اس کے پرچے ہیں تھانے باٹا میں اور اس کو جیل میں بھی بھی جب پندرہ دن جیل میں رہ گیا یہ مافی ہے یہ پورا گھنڈا ہے جتنے اس میں نسور ہے ماشرے کا یہ مجھے کہا رہا ہے نا اس کی دشمنی بتا میری کس کے ساتھ دشمنی ہے نا میرا بھائی قتل ہوانا باپ اس کرکارڈ چاہ کر لیں آپ نے بھی ذکر کہ یہ پندرہ دن جیل میں رہ گیا ہے اچھا اس پر اتنے ہیمیس پہ گدمے ہیں یہ پندرہ دن بھائی کیوں آ جاتا ہے یہ مافی ہے نا بہت تکڑا مافی ہے یہ اور چیز خرید لیتا ہے اس کے پیشے بڑے خفیہ آتھ ہیں اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں یہ لینڈ مافی ہے اور میڈیا نے سارا کچھ اس کا بتایا بھی ہوا اچھا میں نے سنا ہے اس کا ایک عزیز ہے وہ اس کا نا ان کے بھائی نا کسی نے میرے سا کوئی رابطہ نہیں کیا کسی نے افسوس نہیں کیا بسکلی اگر وہ اس کے عزیز ہے تو کیونکہ آپ بودھے کے بھنجیں آپ بھی تو ان سے ملتے رہا ہوں جانا ملتے رہا ہوں میرا کسی زنگ میں سے کوئی رابطہ نہیں کیا کوئی رابطہ نہیں آپ سے کیا اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کیس میں وہ پولیس کو پریشریز کریں گے ضرور کریں گے ظاہری بات ہے انہوں نے بھی ان کے سر کے اوپر سیاست کرنی ہی ہے وہ بدماش ہی کے سر کے اوپر تو اپنی سیاست انہوں نے رکھی رہی اپنا لائف سٹیل ان کا بھی یہ ہی ہے اس کے ساتھ بھی تیس تیس گنمن ہوتے ہیں ساروں بھائیوں کے ساتھ گنمن ہوتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں میں نے یہ سنے کہ بودھا جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہے اور اس پر اتنے مقدمات ہیں اور پولیس کو کیوں نہیں پکڑ دی اس کے پاس کیا جن ہے جی وہ تو اب ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اسے تو قنون کا یا کوئی اسے پوچھنے والا کون نہیں یہ تو افسر بالا ہمیں بتائیں ہم بھی ان سے کرتے ہیں بھی اس میں کیا ایسی خاصیت ہے یا کیسا کیا اس کے پاس جادو والا چراغ ہے جو جے اس کو رگڑ کے نکل جاتا ہے یہ لینڈ مافیا اور بکتہ ہو رہے ہیں اور اس کے پاس نجاز حرام کی کمائی بہت زیادہ جس سے یہ سب کچھ کریدے لکھتا ہے میرے ذرہ کے مطابق جب اراد کو یہ واقعہ ہوا ہے تو تھانا پانسو کلومیٹر ساری پانسو میٹر یعنی کہ پانسو میٹر ہارڈلی ایک منٹ کا رسہ بھی نہیں ہوتا ہے برکو ہے برکو ہے تھانا اتنے قریب تھا اور میری طرح کے مطابق تقریباً کوئی آٹھ سے دس منٹ کا یہ وقوبہ ہوا ہے اور شوٹرز نے بڑی تسلی سے اپنی گاڑی سے اترے ہیں آپ کی جو گاڑی اُلٹ گئے تھی اس کی دروازے کھولیں ہیں اور بڑی تسلی سے ایک شوٹروں سیٹ پہ گیا اور ایک سیٹ پہ ہے ڈرائبنگ سیٹ پہ آپ کا جو ڈرائیور دو سچ ہوئے اس کے سر پہ انہوں نے فائر مار رہے ہیں آپ کی میسیس کی گردن پہ اور سر پہ گولیاں لگی ہیں بچی بہت زیادہ طور پہ بچ کی تو یہ اصلہ کیسے لاتا ہے کیسے مگواتا ہے یہاں پہ تو ایک پسل کسی بچے سے نکل ہے تو اس پہ فوری دینا بھی بینڈ کا پرچا ہو جاتا ہے بیچ ہے کہ وہ لائسنس بھی ہو اس کا جی اس کے پاس وافر مقدار میں نون پریپر اصلہ ہے جس میں جدید قسم کا اصلہ ہے جو کوئی قبائلی ہوتا ہے جو کوئی جنگجیوں کے پاس ہوتا ہے یہ آج کا نہیں پرانہ اس کے اوپر کارڈ ہے اس کے لٹل ہی پچھلے تقریباً ایک سال پہلے گھر سے پکڑا گیا گھر سے اس کے اوپر کلیشن کوک کے پرچنیوں میں تیرہ بینڈ سر کے گھر سے اس کے پاس پکڑا گیا اصلال نجائز اور اس کے پاس اشتہاری ہیں مختلف اپنا گنڈا راج قائم کرنے کے لئے اشتہاری رکھے ہیں میرے ذراعہ کے مطابق ایک ایسے جو تھا یہاں پہ رائے ناصر باٹاپور میں اس ہی نے اس کو پکڑا تھا شاید جی ملک فروغ اسگر نے پکڑا تھا فروغ اسگر وان نے پکڑا تھا اور شیخ عمر صاحب انہوں نے پکڑ کے اس کو جیل میں بیٹھا تھا اور ان کے اوپر لینڈ مافیا کے پرچی ہے اموری کشبیہ کے زمین پر اچھا شیخ عمر کے بعد کئی سی سی پر بدلے بلال صدیق کمیرہ صاحب سے سارے افسران گھبراتے ہیں ہر چیز وہ ڈرتے ہیں کہ یہ بلال صدیق کمیرہ صاحب بہت سخت ہیں پھر ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہے یہ شیخ عمر کے بعد کیا اس نے سب کو سب پکڑا جدو کر دیا تھا کہ اس کے بعد کسی نے پکڑا اس کو میرے خیال سے تو ایسی کیا کہ اس کے مو لگام گوڑا جہاں پر مرضی چلا جاتا ہے ظالم ہے رائے ناصر کے دور میں سنا یہ علاقہ چھوڑ گیا تھا بلکل یہ گاری نہیں تھا پتہ نہیں ملک علاقہ گیا یا لاہور چھوڑ گیا تھا یہ ایسا بدماج نہیں کیوں رائے ناصر کو بم تھا وہ بھی تو ایک ایسا سپیٹر تھا بڑا ایمان دار اور اپنا فرض شناس انسان ہے اپنی نوکری کو اپنے حق لال کی قدرہ وہ اپنا کرتا ہے اور بھی افسران ہے وہ کیوں نہیں اس پر ہاتھ ڈالتے کیوں اس کے دیرے پر جاتے ہیں یہ میں آپ کو ایتھنٹک بات بتا رہا ہوں کہ پولس اس کے دیرے پر جاتی ہے جی جاتی ہے اور پولس اس کے دیرے پر نہیں پولس اکثر جرائم پیش آ کے دیروں پر جاتی ہے آپ یہ ریکھیں کہ یہ جو پٹی ہے یہ ساری منشیات کے لیے مشہور ہے بلکل ہے بودہ بھی منشیات کے لیے مشہور ہے اس کے دیرے پر منشیات بگتی تھی اس کے دیرے کے آگے سے گزر جائیں تو چرس کیتنی سمیل آتی ہے کیا پولیس والوں کو صرف لوگوں سے سمیل آتی ہے ان سے نہیں آتی جی اسی طرح ہی ہے یہ جو ان صاحب پچھلے دن میں ایک واقعہ ہوا ہے ادھر سے ایک بنجورہ سیئے کا وہ اس کے پرچے میں اس کو بھی گرفتار کیا تھا سی سی پیو صاحب نے اس کے پر بھی ایف آئی آر ہوئی تھی کہ اس کا وہ ساتھ دیتا اس کے ساتھ وہ اپنا کالی بیڑے موجود ہیں مہد میں کی جو ناسور ہیں وہ اسے سپور کرتی ہیں اور اسے ہر کام سے اس کے نجاز کاموں میں اس کی پر کرتی ہے اور اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اچھا گزشتہ رات جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم صافی سارے ایکٹیو ہوگے تو ہم نے کوئی بودے کی ہسٹری نکالی ہے تو اکثر بودوں کے ساتھ تصاویر میں کوئی سی اے اے کے اہلکار بھی نظر آتی ہیں یہ کیا سرکاری طور پر اس کو ملے ہوئی ہے اس کی اس کے پاس اس کے پاس کوئی طبیعی ہے کوئی کالا جدو ہے ان کو کرتا ہے اور ان کے ساتھ اپنا مل کے اپنا کالا دندہ چلاتا ہے کالا داندہ اس کے چلاتا ہے یہ جایز فروشی اس کی اس کا ذریعہ نہیں کیا کیونکہ میرے سورس کے مطابق وہ امور کشمیر کی زمین اس نے ساری فروغ کر دی ہے وہ صرف لگان ہی اس کا دیتا ہے یہاں وہ سٹے پہ چل رہا ہوگا ایسے کو معاملات ہیں لیکن اس کا سورس آف انکم کیا ہے وہ اس زمینوں کو اس نے کروڑوں میں بیچا ہے اس کے اوپر ایف ایر درجی ہیں موجود ہیں ایف ایر کسی کو چھوڑتا نہیں ہے جان سے مارنے کے دھمکیں دیتا ہے یعنی کہ یہ معاف یہ ہے اس علاقے کا موجود صاحب آپ نے جو ایف ایر درج کے رہی ہے اب جب ایف ایر درج کے رہی جاتی ہے تو اس کے بعد مدعی جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کا تو بہت بڑا لاؤس ہوا ہے اب کیونکہ آپ بھی وہ ٹارگیٹڈ آپ ہیں تو آپ اس کو کیسے فیس کریں گے آپ اگر یہاں بیٹھے رہیں گے تو وہ ایف ایر بالا تک جائیں گے جونسی لائن فورس سے ان کا دروازہ کھٹ گائیں گے اللہ کے بعد ہمیں اپنے میک مو پہ یقین ہے کہ ہمیں انصاف کریں گے اس کے لئے ہم اس کے نہ ڈر میں آتے ہیں اس کا خوف ہے ہمیں اللہ کا خوف ہے پولس کی جانے سے آپ کو کوئی سیکیورٹی دی گئی ہے میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھنا کوئی بھی سکوٹی نہیں دی گئی پولیس جب آئی جنازے بغیرہ کریں اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں اور ہم اللہ کے ہی ہاتھ پہ اپنے گھر بیٹھے ہیں اور کوئی ابھی تا کوئی معاملہ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس تین سو دو کی ایف ایر میں جیسا پہلے بھی بچ جاتا تھا تو یہاں پر اس ایف ایر میں کیا ہوگا کیونکہ اس ایف ایر میں مدعی آپ ہے پہلے جو کہ نڈر ہیں بے باک ہیں آپ کو کوئی لالس نہیں ہے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ بیشتر جو مصفر مقدمہ درج ہیں وہ لوگ ڈر جاتے ہوں گے ان کو لوگ ڈرا دیتے ہوں گے وہ پیش نہیں ہوتے ہوں گے تو کیا آپ اس ایف ایر کی پیروی میں کتنا پرسنل جنارک باز یہ ہے کہ بندے بندےوں کے لئے یہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے پچھلے دنوں بلاج بھائی کا مطر ہوا ہے بندے بندے کو مارتے ہیں اس نے میری عزت پر آڈالا میری بھیوی تھی میری دس سال کی بچی ہے جو موزانہ تیر پر بچی ہے میرا دوست ہے اس کی بھی چار بچی ہیں اور دو بیٹیاں چھوٹے چھوٹے اور میری تین بچی ہیں اس نے میری عزت پر آڈالا یہ ایک نصور ہے اس کے ڈر سے ہم نہیں ڈرتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہے اسے تو اللہ نے بھی پوچھنا ہے اور ہم پورا اپنا دروازہ کھڑکا ہیں اپنے افسروں کا اس کی بیوی نے اپنے سوکر کو قتل کیا اس نے بھی مرڈرز کیے وہ مقدمہ تو درجوے ہو گئے اس کی بیان لٹرل ہی تین سو دو گیا ایک اکبر نامی لڑکا ہے اس کے گاؤں کا اس کو مروائیا ابھی وہ کیس شیشن کول میں ٹرائل میں چل رہا ہے یہ ماف یہ ہے اس کی بیوی پر پرچے ہیں اس کی بیان پر پرچے ہیں اس پر پرچے ہیں اس کا جو سالہ علی حسن اس کے اوپر پرچے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک جب ہے قبضہ کرنی کوشی کی اس کے اوپر بھی وہ پرچا ہوا علی حسن کے اور اس کے اوپر بے تاشا پرچے ہیں اور اس کے بائی قتل ہوئے ہیں اور اس کا والد قتل ہوئے ہیں اس کی ساری اسٹین کال نے ساری بری پریہ ہے اور اس کے والد کو اس کو سب کو بلیک کی ایک نام سے مشہور تھے یہ بلیک کرتے تھے با فیا کا کام کرتے تھے کالا دھن کرتے تھے کیا یہ پولیس کی سپورٹ کی بیر ایسا کر سکتے تھے جی پولیس کی پھر دیکھیں ان کا جو نظام چلتا ہے پچھلے دور میں تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے جب یہ معاملات تھے اب کے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں اسے تو کسی قانون کا کسی کا اس کو لا انفورس کا کوئی درمی نہیں ہے میں نے یہ سنا ہے کہ اس کو بودہ ہو جانے پہلے آپ ہیں جی اس کے ساتھ ہم پہلے معاملات میں رہے ہیں میری والدہ فوت ہوگی تھی دو ہزار میں میں پھر یہ مجھے لے گیا میرے والد صاحب تھے وہ وہ بھی انہوں نے مجھے نہیں کہا میں نے پڑھائی چھوڑ دی اس کے ساتھ میں رہا ہوں آپ کا سارا بچون اس کے پاس گزرا ہے اس کے پاس گزرا ہے سارا بچون ٹوٹل اس کے پاس گزرا ہے اس کے ساتھ میں رہا ہوں پھر سڈنلی آپ نے کیوں اپنا فیس آؤڈ کیا اس نے اس کی بیوی نے اس نے اس نے مل کے ایک وہ اپنی بیوی ماری ہے سانکن تھی تب آپ وہیں پہ تھے جب یہ ایسا واقعہ ہو گیا میرا اس کے تھا تھا اس نے ظالم آنہ قادری کیا اور میں نے تب بھی ان کا حقہ ساتھ دی ہے انہوں نے میری صلح کر رہی ہے اور جن کے ساتھ اس کی دشمنی تھی ملک کرامت وغیرہ تین نسلوں میں دشمنی چاہ رہی ہے اور ان کے ساتھ میں نے صلح کی اور یہ صلح علاقے کے محوزین نے کر رہی ہے کیسر بڑھ صاحب ہیں اور سجاول سہفی ہے اس کا انہوں نے میری صلح کر رہی ہے اور دیدہ دنستہ قرآن پر حلب دے کے ہم نے صلح کی ہے اس کو یہ رنجتہ آگئی ہے انہوں نے میں نے تو انہیں استعمال کرنا تھا ان کو مار کے ان کے اوپر پرچے کرانے تھے یہ اپنے گھر بیٹھ نہیں ہیں اسی رجی کے بنا پر اس نے میرے سے یہ انتقام کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ دشمندار لوگ جو پیٹنٹ جو سیزنڈ دشمندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیملیز پر ٹیک کرتے ہیں یہ ہم نے بھی نہیں سنا یہ پہلا واقعہ ہوا ہے لاہور میں آپ بھی دیکھتے ہیں ادھر اس علاقے میں پہلی دفعہ ہوئی ادھر بہت زیادہ اس علاقے کی دشمنی بہت تدرناس ہے ادھر بہت زیادہ لوگوں کی دشمنی ہیں ڈیال گاؤں ہیں سارے لوگ بھی لوگ ہیں مڈر ہوتے ہیں وہ بندوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یہ تو پہلی دعا ہمیں بھی انہوں نے حران کر دی ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے میری بیوی میری جگہ پر کربانی دے گیا اور میرا دوست دے گیا انہوں نے تو ٹارگر مجھے کرنا تھا اور کر میری بیوی اچھا میں آپ کی بات سن کے بڑا حران ہوں کہ آپ نے نہیں کرے گی اس کو کبھی نہیں تھا یہ آیا ہمیں بھی نہیں تھا اس نے جب شیشہ کارنے کی کوشش کیا اور انہوں نے ٹارگٹ ہی فیس کی ہے انہوں نے ٹارگٹ کلر کیا انہوں نے اپنا کہیں اور فیرنگ کی انہوں نے ہیڈ پر کیا اور دوست میرے کو اور میری بیوی کو فائری انہوں نے سر پر مارے ہیں یعنی کاتلانہ ملا کیا کوئی انہوں نے ایسے نہیں کیا بھی ایسے سے یہ ارادتاں ہوش و واسم اس نے کیا اور پورا اس نے اپنی اچھا ابھی یہ پتہ لگا کہ وہ اپنے ڈیرے سے اپنا قیمتی سامان جس میں اس کے بڑے قیمتی جانور بھی تھے بڑا چک کچھ چیزیں تھی وہ جب پولیس نے ریڈ کیا تو ڈیرہ پلکل خالی تھا جو اس کے ساتھ گنمن تھے وہ بھی چلے گئے ہوئے تھے اور دیکھیں وہ چیزیں شفٹ کرنا جانور شفٹ کرنا وہ تو ایک پری بلینڈ ہوا نا یعنی کہ وہ اس نے ایک دو دن پہلے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنے یہ چیزیں شفٹ کر دیتا ہوں کبوتر ہوگے بھیسے ہوگی ہر چیز کتے بھی لیا جو بھی اسے رکھتا ہے وہ اس نے پہلے ٹھکانے لگائے ہیں پہلے اس کو پتا تھا کہ جب یہ وقوہ ہوگا آیا کہ مرزہ کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کے اہلیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ میرے پر پولیس اٹیک کرے گی یعنی کہ اس نے سارا کوئی پلان کیا تھا جب پلیس گئی ہے موقع پہ گئی ہے تو کوئی ایک کتا بلی کوئی چیز نہیں نظر آئی اس نے آور چیز اپنی وائنڈ آف کیا تھا اس کے ساتھ کچھ پلانے کے ساتھ اس نے کیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے کہ شفٹ جو مرزہ ہے جو علاقے کے نمبردار ہیں ہمارے ساتھ تھے اور ان سے بات بھی کی اور ساتھ مزید ان کی شافات بھی ہوئے کہ جب بودے کے دیرے پر ایڈ کیا گیا تھا اورڑی وہاں پہ کوئی چیزیں نہیں تھی جانکہ بودے کا مشہور اصلہ آپ نے بڑے قیمتی کبوتر رکھے ہوئے ہیں جانور رکھے ہوئے ہیں گائے بیچے رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی چیزیں وہاں سے شفٹ کرنا کو سان کام نہیں ہے یعنی کہ ایسا پلان مرڈر تھا اور یہ مرڈر انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ شفقت مرزا کی جو ان کو ایک پروپر ٹپ ہوگی کہ شفقت مرزا جو تھا جو ان کے لیے بابال جان بنا ہوا تھا جو سمجھے کہ اس کی گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا اس کو ٹارگٹ کرنے ہی کرنا تھا تو اس کو وہ اللہ نے ان کی زندگی رکھی دی اب وہ بچ کے مزید جو شفقت مرزا کے پیل ہے آئی جی پنجاب سے پولیس سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنے اداروں پر مکمل ٹرسٹ ہے مجھے برکو انصاف ملے گا اپنے ملے گا مزید ملیں گے نیک سٹوری کے ساتھ اللہ حافظ